پاکستان میں لاپتہ افراد کے مسئلے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیپ سعیدہ اب ایک انسانی کو کی کارکن ہے اور پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف پیس ان سیکلر سٹیڈی سے منسلک ہے سعیدہ آپ نے کچھ فیکٹس ان فگرز دیکھے پاکستان میں جو تعداد ہے لاپتہ افراد کی اس میں تضاد کیوں ہیں حکومت کے فگرز کچھ اور ہیں آزاد ذرائع کچھ اور کہتے ہیں اور پھر کچھ جماعتیں ہیں وہ کچھ اور بتاتی ہیں اس میں تضاد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ نہیں ہوتے حکومت کا جو کمیشن ہے وہ دو ہزار یارہ میں بنا جو میسنگ پرسن کی چیزیں ہیں وہ نائنٹین نائنٹین نائن سے آنی شروع ہو گئی لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ لوگ غائب ہو رہے ہیں تو یہ کمیشن بعد میں بنا دوسرا یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر ایک ہی آدمی ہے اور وہ اگر ڈسپیر ہو جائے اور خاص طور پر ایسے علاقے جہاں پر ٹرائبل اور اس طرح کی سسائٹیز ہیں جہاں عورتیں باہر نہیں نکلتی تو اس گھر میں کوئی بندہ اور نہیں ہے جو اس کو کیس کو ریپورٹ کر سکے ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ڈر ہے بہت زیادہ ڈر جس کی وجہ سے وہ خموش ہو جاتے ہیں اور وہ ڈر کی وجہ سے بولتے نہیں تو جو حکومت کے فیگر ہیں جو باقی جو انڈیپیننٹ ڈیفرنٹ آرگنائزیشن ہیں جیسے بلوچ میسنگ پرسن سندھی میسنگ پرسن خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں شیعہ میسنگ یہ سارا ملاہ کے حکومت کے جو عداد و شمار ہیں ان سے ملٹی پلائے کرتا ہے کہیں زیادہ بلوچستان میں تو بیس ہزار سے چالیس ہزار تک کی فیگر بھی سامنے آئی ہے کہ گمشد آفرات کی تعداد اس سر تک بڑھ گئی ہے حکومت نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جہاں پر آپ فائل کر سکتے ہیں انکوائری کی جاتی ہے کمیشن ہے اور لوہیکین کی مالی مدد کی کوشش بھی کی جاتی رہی ہے تو حکومت پاکستان مزید کیا کر سکتی ہے مالی مدد کی تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی کوشش کی جاری ہے یہ تو یومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں ان کا یہ بہت عرصے سے ہے کہ یہ میسنگ پرسن والا جو ایشو ہے اس میں بہت سیریس پارت ہے کہ اس کو ایک کرائم تصور کیا جائے کریملائز کیا جائے کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور جو لوگ اتنی دیر سے اگر ایک بندہ جو بریڈ ارنر ہے وہ غائب ہے گھر سے دس سال سے وہ نہیں مل رہا تو اس کے گھر میں اس کو فینانشل سپورٹ دینا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ جو ہے ابھی میرے علم میں نہیں کہ کہیں کسی کی کوئی مالی مدد دوئی ہے تو یہ ہونی چاہی ہے جاوید اکبال کی سربراہی میں جو کمیشن تھا اس نے پچھلے سال جو ریپورٹ پیشی تھی اس میں کہا گیا کہ مالی مدد کی گئی ہے لوگوں کی آپ نے انٹرنیشنل سطح پر بات کی اور یہ مسئلہ واقعی انٹرنیشنل سطح پر ہے قوم متحدہ نے قرارداد پاس کی ہے کوئی ایسا بلوپرنٹ ہے انٹرنیشنل لیول پر جس کو پاکستان میں استعمال کر کے اس مسئلے میں کمی لائے جا سکے انٹرنیشنلی یہ چیز جو ہے یو این میں یہ دو ہزار میں چیزیں باتیں اس پہ شروع ہوئیں دس سال انہیں لگے اس پہ بہت ساری حکومتیں ہیں جنہوں نے ابھی سائن نہیں کیے یو این کے اندر یہ ڈسکشن ہے کہ ایسے ملکوں میں جہاں پہ یہ مسئلہ بہت سیریس ہے ان حکومتوں کو کیسے تابع بنایا جائے کہ وہ انس کے اوپر سائن کریں جب حکومتوں کی باتیں آتی ہیں جیسے سرکاری جو ہمارا کمیشن بنا ہوا ہے وہ اس میں ہلپ لیسنس دکھائی دیتی ہے بہت وہ ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتا حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مختلف مقدمات کے بنا پر افوانستان کی جلوں میں قید ہیں اور کچھ ایسے جو ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ جتنے بھی ہیومن رائٹس کی ادارے ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی تیررسٹ ہے کوئی ملٹنٹ ہے یا غدار ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے ان کے اوپر ان کا جو بھی جور میں وہ لگایا جائے بہت ہی کمی کے باعث ہمیں موو آن ہونا پڑے گا شکریہ ملٹنٹ ہے